دوسری شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں جو تم اتنا شور مچا رہے ہو زین نے غصے سے علیشہ کو کہا لیکن آخر کیا کمیٹی ہماری زندگی میں جو آپ نے مجھ پر سوزن لاکر کھڑی کر دی کیا نہیں کیا میں نے اس گھر کے لیے آپ کے لیے علیشہ مسلسل روتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی ہنہ کیا کمی رہ گئی تھی یہ سوال تم میری پچائے اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتی تمہاری جنکی میں میری حصیت سوائے ایک پیسے کمانے والی مشین کے علاوہ اور کیا تھی جب جب تم سے تمہارے رویے کی شکایت کی تم نے اسی طرح شور مچا کر مجھے خموش کر دیا تم کو پیسے کما کر دینے کے لیے ہی ایک شوہر چاہیے نہ تو ٹھیک ہے تم کو مہانہ خرچہ ملتا رہے گا علیشہ موں کھولے زین کی باتیں سن رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ زین اس کی روز مڑا کی لا پروائیوں کی سزا اسے سوستن کے روپ میں دے سکتا ہے زین اب کمرے سے جا چکا تھا لیکن علیشہ سوچ رہی تھی کہ زین نے جو بھی کیا ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں خود علیشہ کا رویہ تھا دوسری شادی یعنی شوہر کی محبت میں شراکت برداشت کرنا دنیا کی کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ خواتین اپنے رویہ سے شوہر حضرات کو خود ہی دوسری شادی کی طرف تکھیلتی ہیں وہ رویہ کیا ہے یا یوں کہیں کہ آخر وہ کیا وجہات ہیں جن کی وجہ سے مرد دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے شوہر کو پیسہ بنانے والی مشین سمجھنا کچھ بھیویاں شادی کے دو تین سال بعد شوہر کو صرف مالی ضروریات کے وقت یاد کرتی ہیں بے شک گھر چلانے کی ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو پورا کرنا مرد پر فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میویاں بھیویاں زندگی بھر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور مرد کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل اور روز مرا کے حالات کسی سے بانٹے شوہر کو اس کے خاندان والوں سے بدزند کرنے کی کوشش کرنا شادی کے بعد عورتوں کو شوہر پر ملکیت کا احساس ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک انسانی فطرت ہے لیکن شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کا شوہر اپنے پیار کرنے والے سگے رشتوں سے موہی مول لے اکثر عورتیں شوہر کے مائلی وسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وقتن فوقتن شوہر سے اس کے خاندان والوں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں جس سے شوہر ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگتا ہے ایسا رویہ اختیار کرتے ہوئے خواتین یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ شوہر کو اس کے خاندان سے ہی الگ نہیں کر رہی بلکہ اس کے اور اپنے درمیان رشتے کی جڑیں بھی کھوک لی کر رہی ہیں کیونکہ ایک خاندان بھر کی ہمایہ سے بیہا کر لانے والی بیوی کے اوپر سوطن لانے کے لیے شوہر اپنے خاندان کے سامنے بھی جوابتہ ہوتا ہے لیکن جس خاندان کو آپ اپنی ہماکت میں الگ کر رہی ہیں وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑا مارنے کے برابر ہے اپنے حالات کا دوسروں سے موازنہ کرنا میری بہن کے پاس تو اتنے بڑی گاڑی ہے اور ہمارے پاس یہ پرانی پیچڑ گاڑی میری سہیلی کے بچے اتنے مہنگے سکول میں پڑتے ہیں اور ہمارے بچے اتنی ممولی سکول میں پڑتے ہیں ارے بھائی اتنی حصیت کہوں کہ ہم فلان چیز خرید سکیں وہ دوسرے شہر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو ہر اسائش دینے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں یہ وہ جملے ہیں جو خواتین اپنا رونا رونے کے لیے متواتر استعمال کرتی رہتی ہیں اس بات سے کتا نظر کے جس شخص کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں اس کے بھی کچھ حقوق ہیں ان روز روز کے تانوں سے تنگ آ کر مرد فرار ڈونٹا ہے بہت سی عورتوں کے شہروں کی دوسری شادی کی وجہ ان کی بدزبانی اور مقابلہ بازی کی عادت ہوتی ہے شہر کی جذبات کو نظر انداز کرنا ایک مرد کو بیوی کے ضرورت صرف گھر چلانے کے لیے نہیں ہوتی زندگی بھر ساتھ چلنے کے لیے ایک دوسرے کو کوسنا مسائل کو سمجھنا اور بہتر مشورے دینے کی کوشش کرنا اپنے ساتھ کا احساس لانا بھی ضروری ہوتا ہے بلکہ شادی کا مقصد ہی عمر بھر ایک دوسرے کا پرخلوص ساتھ دینا ہے اگر آپ کے شہر نے آپ سے ذاتی مسائل پانڈنے بند کر دیئے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ کا رویہ بھی ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ جو جذباتی سہارہ آپ کے شہر کو آپ سے درکار تھا وہ آپ کی ناسمجھے کی وجہ سے اب کسی اور کو مل رہا ہو تو دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی ہے اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑائے مہربانی میرے چینل آرے اچو اس کو سبسکرائب کریں والسلام